ڈیورس امران خان کا بھارتی پائلٹ کی رہائے کے فیصلے سے بھارت اور موڈی کو کتنا نقصان ہوا آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں نمبر ون امران خان کی رہائے کے اس بیان کا سب سے بڑا نقصان موڈی کو ہوا کیونکہ کل کی شکرست کے بعد الیکشن جیتنے کے لیے جنگ کے علاوہ اس کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا یہ جنگ ہو کر رہنی تھی لیکن اب بھارت سفارتی سطح پر سو قدم پیچھے ہٹ گیا اب موڈی الیکشن ہار جائے گا اور اسی وجہ سے ہارے گا نمبر ٹو موڈی کی الیکشن مہم سچ سے زیادہ متاثر ہوئی کیونکہ اب وہ جنگ کا راگ نہیں الاب سکتا نمبر ٹری موڈی اگر اب جنگ کے لیے عوام کو مرشتل کرے گا تو لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے نمبر فور اگر اب بھی بھارت جنگ کرے گا تو وہ دنیا اور بھارتی عوام کی نظر میں مزید گر جائے گا نمبر فائیو اگر آپ نہیں جانتے تو پچھلے دنوں جنگ شروع ہونے کا شدیر انکان تھا تمام لائن آف کنٹرول کو آئی ایس پی آر کے مطابق ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا لیکن اب بھارت دوبارہ پیچھے رہ جائے گا اور جنگ اور سفارتی سطح پر دوبارہ سے شکست کھائے گا نمبر سکس بھارتی فوج پانچ بجے ایک پریس کانفرنس کے لیے جاری تھی جو وقت سے پہلے ہی ناکام ہو گئی کیونکہ بھارتی پائلٹ کی رہائی کی یہ خبر اس سے بڑے تھی نمبر سیون دنیا کو پہلی دفعہ نظر آیا کہ پاکستان دیشت گردی کی نہیں بلکہ امن کی حمایت کرتا ہے نمبر ایک بھارت کی امن خراب کرنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی نمبر نائن عالمی سطح بار پاکستان مضبوط ہوگا نمبر چین بھارتی فوج کے حوصلے کم ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان ان کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے اور پاکستان نے لڑائی سے پرہیس کیا نمبر الیون اگر آپ نہیں جانتے تو پچھلے دنوں جنگ شروع ہونے کا شدید امکان تھا تمام لائن آف کنٹرول کو آئی ایس پی آر کے مطابق ہائی الیٹ کر دیا گیا لیکن اب بھارت دوبارہ پیچھے ہو گیا اور جنگ اور سفارتی سطح پر دوبارہ سے شکست کھائے گا بی جے پی کے لیٹران کے وہ بیانات کہ وہ الیکشن کے لیے استیال پھیلارے ہیں تو وہ زیادہ پھیلائیں گے